کعبے کی رانق کعبے کا منظر السلام علیکم اب میں آپ لوگوں کو کچھ زیارات دکھاؤں گی شابان کا مہینہ ہے ہم نے دعا کا احتمام کیا ہے گھر میں اور جو زیارات ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کیمرے کے درہ دیکھ سکیں یہ وہ پیالہ ہے جو کہ سرٹیفائید ہے رسول اللہ کا جو پیالہ تھا بلکل اس کا ریپلیکہ بنایا گیا ہے اور یہ ہمیں سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ہم نے لیا ہے دوسرے یہ میں شاید پہلے بھی آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں دکھا چکی ہوں لیکن یہ وہ سوئی ہے جس سے غلاف کعبہ سیا گیا تھا اگر ہم یہاں آئیں تو یہ غلاف کعبہ کے وہ سارے حصے ہیں جس کو ظاہر ہے کسوہ کہتے ہیں کسوہ پہ بنے ہوئے آپ کو جب غلاف کعبہ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر بھی آتا ہے اوپر ساری جو آیات لکھی ہوتی ہیں یہ اس کے کورنرز ہیں خوشورت قسمتی سے ہمارے پاس ہیں یہ جب خانہ کعبہ کی رینویشن ہو رہی تھی اس سے جو پتھر حاصل کیے گئے تھے جو ایٹی فائیو میں ہوئی تھی اس میں سے جو پتھر نکلے تھے یہ وہ پتھر ہیں خانہ کعبہ کے یہ وہ پانی ہے جس سے خانہ کعبہ کو کسل دیا گیا تھا میں ناچہ آپ نے دوستوں کے لیے یہ احتمام رکھا ہے کہ میرے پیارے اور وہ لوگ جو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے خاص طور پر وہ اس کیمرے کے تھروں ورنہ جو میرے اپنے پیارے ملنے والے ہیں وہ آ جائیں میرے گھر اور ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں یہ اتراشہ ہے چادر مبارک کا جو روزہ رسول پر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اگیند سرٹیفائیڈ آثنٹک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک جو کہ ہم نے منگوایا ہے اور چونکہ اس کو سرٹیفائیڈ کا ہے اور پھر وہ بہت ساری جگہوں سے مستند ہے تو اس لیے ہم یقین کر کر اور یہ اعتقاد اور اعتماد کر کے اس کو چومتے بھی ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں موجود ہے یہ دیکھیں تو یہ صف ہے پوری یہ ریاض الجنہ میں بچھیوی صف ہے اس سالوں وہاں رہی ہے اور اس وقت یہ میرے پاس ہے آج میں نے احتمام کیا ہے کہ میرے دوست میرے پیارے اس پر ہمارے ساتھ نماز پڑھ سکیں وہاں بہت سارے لوگوں کو موقع مل پاتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے اتنی مدھ بھیڑ ہوتی ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ صف میرے پاس آئی ہے کچھ دنوں کے لئے اور اس پر میں میرے پیارے نماز عدا کریں گے انشاءاللہ تعالی ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا یہ کولرز وہاں ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں لیکن یہ کولر جو ہے یہ آثنٹک جو ریاض الجنہ ہے اس کے اندر جو کولرز رکھیں ان میں سے ایک ہے یہ بھی دو سے تین سال وہاں رکھا رہا ہے اور اس کے بعد یہ تبدیل ہوا اگین میری آپ کی کوئی وقت نہیں پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتی ہیں چیزیں ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس پہنچا ہے جس میں میرا انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ نفضان کے دوران ہم گھر میں اس کو اسی طرح استعمال کریں گے اور آب زمزم ڈال کر اسی سے روز آفتار اور سہر کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ روزہ رسول کی چادر یہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں کہ یہ سالوں بعد تبدیل ہوتی ہے یہ ڈائریکٹ اس پر روزہ رسول پر ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ بھی اس کا ایک تراشہ ہے اب جو میں چیز دکھانے جا رہی ہوں وہ ہے میری اجال بھی نہیں ہے لیکن اس وقت ہوں مبارک یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ہے جس کے تین شاخیں ہیں کیمرہ تو ظاہر ہے اس میں چاہوں گے بھی نہیں اس طرح سے کیٹ کرے لیکن پھر وہی والی بات کے اوقات نہیں ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی مجھے نہیں پتا کتنا مستند ہے لیکن میں نے جس پر ہاں سے اس کو ریسرچ کر کے یا آپ ہی کہہ لیں کہ بعد ایک لوگوں سے پوچھ کے گڑ گڑا کر جہاں جہاں تک میں پہنچ سکتی تھی اور جن کے تھرو مجھے ملا ہے وہ ڈائریکٹ ان کا تعلق خانہ کعبہ اور مدینہ سے ہے تو وہ کوئی چانس ہی نہیں رہ جاتا کہ یہ ٹھیک نہ ہو باقی میرا اللہ جانتا ہے مجھے نہیں پتا باقی میرا اللہ جانتا ہے لیکن وہ محبت وہ عقیدت جو ہمیں ہمارے دل میں ہمارے رسول اللہ کی ہے تو وہ تو اس محبت کے پہت آپ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کی محبت ہے میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی دیکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دروڑ شریف پڑھ لیں دروڑ شریف پڑھ لیں سب آپ لوگ کیمرا منز بھی پلیز اللہم صد علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صد علی سیدنا ایک بال ہے اس سے دو شاخیاں نکل رہی ہیں تو یہ ٹوٹل تین جو اس وقت دیکھ رہا ہے اور اس گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے لئے بھی دعا کریں ہم سب کے لئے خاص طور پر پاکستان کے میں ہیں